نمازکار آپ لوگ خفانے جام بچ سواگت ہے اور بھائی یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں یوپی کرٹ جی کے کی جو سریعت چلے اس کے اندر کا آج ہم دیکھنے والے ہیں یوپی کرٹ اسپیشل پارٹ 2 اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پارٹ 1 کو تو اس میں جو ہے امپورٹنٹ کیوشنز تھے تو اب اس میں جو ہے وہاں پہ ہم امپورٹنٹ کیوشنز کو دیکھیں گے تو زیادہ لمبا ویڈیو نہیں رہے گا بھائی تو پھڑا پھڑا اس کو سیٹ کر دیجئے تاکہ میکسوم لگو پاس چیزیں بہت سکیں شروع کرنے کے اپنے ویڈیو کو اور دیکھیں گے یہاں پر امپورٹنٹ چیزوں کو دیکھیں پہلا یہاں پہ آئے گا بھائی سب سے پوری بھی جیلہ یہ سب کافی کل ہو چکا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب نیکسٹ آپ کا آئے گا بھائی جو اتر پردیس کے کچھ جیلے ہیں جو ینسی آر یعنی جو راشتی رادانی چھیتر میں سامل ہیں تو کون کون سے ان کی بات یہاں پر کی جائے گی دیکھتے ہیں دیکھیں راشتی رادانی چھیتر یعنسی آر میں سامل اتر پردیس کے جیلے تو بھائی کون کون سے ہیں تو پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گاجی آباد ہاپور میرٹ گوتم بودھنگر بودھنگر یہاں پہ ہے مجفر نگر باگپر ساملی مطلب ان کو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے ملوے بھی انسی آر میں آ جائیں گے تاکہ ان کا بھی ملوے بھی دلی میں زیادہ بکاس کر دیا جائے گا تو کافی سمجھ سے ہو جائے گی اس وجہ سے جو اس کے بھی ستار شیتر کو جو ملوے بڑوسی یہاں پہ راجی ہوتے ہیں ان کے جو جیلے ہوتے ہیں وہاں پر جو اس کو بڑھا جاتا ہے اس کو جو انسی آر کے تحت رکھا جاتا ہے اتر پردیس کے پردام موکہ منتری کون تھے بھائی گوویند پلپان تھے ی بڑھا پریدیس کی پردام راج پال بھائی چائے مہلا و پروحر شب سبprocess ہجھ سروی نائیڑوں پہلے پردام موکہ منتری آپ کو پتا ہے موکہ منتری مہلا جو تھی کون تھی سوشیتہ خربلانی تھی وہ بھارت اتر پردیس کی بھی اتر پردیس کی موکہ منتری تھی ابida音د پلپانے موکہ منتری جو بنی تھی سوشیتہ خربلانی اتر پردیس کی موکہ منتری ابداか روپ میں آکے ہیں اترا پریدیش کی راجی بیدھان مندال دوی صد ناطمک دوی صد ناطمک یعنی بیدھان صبہ اور بیدھان پرست یا لوک صبہ اور راج صبہ دونوں چیزیں یہ آپ کو دھانک نیوồnganco explosion بیدھان صبہ بیدھان پرست کے ساتھ لوک صبہ وراج صبہ کے ساتھ اترا پریدیش میں لوک صبہ یعنی نمن بعد سیکس کو کہا جاتا ہے اتر پردیس میں بیدھان پریشت کی سنگیہ کتنے بھائی سو یہاں پہ یہ آپ کو دھینکنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیمنے سدن جو ہے یہ بیدھان سبہ ہو جائے گا اور بیدھان پریشت کو اچھ سدن کہا جائے گا یہ سب چیزیں آپ کو دھینکنا ہے بیدھان پریشت جو ہوتی ہے اس کے 1x3 سدن سے جو ہے ہر یہاں پر دو سال بعد جو ہے اپنا جگہ بدلتے رہتے ہیں اسی پرکار سے جو ہے راج سبہ میں بھی ہوتا ہے 1x3 جو ہے ہمیشہ چینجھ ہوتی رہتے ہیں دو سال بعد اتر پردیس کا سروادک بیدھان سبہ سیٹو والا جلہ کونسے بھائی پریاغ راج ہے یہ آپ کو دھینکنا ہے کتنی سیٹے ہیں 12 سیٹو والا جلہ ہے اتر پردیس میں نیونٹم بیدھان سبہ سیٹو والا جلہ کون کونسے سراوستی ہے محبہ ہے چیترکوٹی یہاں پر جو ہے دو دو سیٹے ہیں یہ آپ کو دھینکنا ہے تین جلے ہیں سراوستی محبہ چیترکوٹی نیچ دیکھیں نیدیو کی کنارے بسے جو ہے پردیس کے کچھ سہر ہیں ان کو دیکھتے ہیں جیسے کی مطروہ ہے یمنا ندی کنارے آگرہ یمنا ندی کنارے برندہ وان یمنا کنارے کوسام بھی یمنا کی کنارے الہاباد کی بات کی بھائی یہ گہاں ہے گنگا یمنا سرزدی تینوں کا سنگا مستل وہاں پر جو ہے ہمارا الہاباد لکنو کی بات کی جائے گومتی سلطانپور گومتی ندی جانپور گومتی ندی گورکپور راپتی ندی یہ آپ کو دھیان کریں گاجی آباد بھائی ہنڈر ندی کنارے ایوڈیا جو ہے سریونی دائی جو گھاگر ہے اس کا جو نامیہ پر سری ہو جاتا ہے مراد آباد رام گنگا ندی بریلی بھائی کہاں پر رام گنگا ورانسی دیکھیں گنگا ندی کنارے بھی ہے اور ورونہ اور اسی جس کے نام پر ورونہ اور اسی ندیوں کے نام پر جو اس کا نام کیا پڑھا ہے ورانسی پڑھا یہ آپ کو دھیان کرنا ہے اوکے نیچ دیکھیں ایوڈیا اتر اپردیش کے پرسید ادھوگ دھندے ادھوگ دھندے کچھ دیا ہے سہر دیا ہے اور ادھوگ دھندے رامپور بھائی کسی لیے فیمس ہے چاکو کے لیے رامپور یہ چاکو آپ نے سنا ہو کنوچ اتر کنوچ کو جو اتر کے لیے جانا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے جو سینٹ جس کو کہتے جو پرخیم ہوتا ہے آلیگر تالا تالا نگری آلیگر کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے بریلی جھمکا اور سرما کے لیے پریلی میں بجار میں جھمکا گرہ اگانا آپ نے سنا ہوگا تو بریلی کا سرما بریلی کا جھمکا کافی بھی مس ہے پھروج آباد بھائی چوڑیاں سوہاگا یہ آپ کو دھیان کرنا ہے چوڑیوں کے لیے جو ہے یہاں پہ کانچ نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پھروج آباد کو یہ آپ کو دھیان کرنا ہے بدوئی کے جو ہے کالین کہا جاتا ہے کالین جو میٹ ہوتی اس کے لیے جانا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے موراد آباد ایتل نگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے آگرا کو پیٹھا ہوا چمڑا کے لیے جانا جاتا ہے اور کانپور کو مکھروپ سے چمڑا کے لیے جانا جاتا ہے اس کو جو اتر پردیس کی آرثی رازدھانی بھی کہا جاتا ہے تاج نگری کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے آگرہ کو وارانسی کی جڑوہ بہن میں نے توین سسٹر جو ہے گاجیپور کو کہا جاتا ہے ماندروں یوم غاٹو کا سیر جو وارانسی کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بھارت کے سانسکرک ترادانی بھائی کس کو کہا جاتا ہے وارانسی کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اترپردیس سروادک میلے جو ہے مبتروا میں لگتے ہیں اور سب سے کم جو ہے پیلی بھیت میں لگتے ہیں یہ آپ کو دھیانکنا ہے اتر پردیس میں جو سروادک ملے کہاں پہ لگتے ہیں تو مطرح میں اور سب سے کم جو کہاں پہ لگتے ہیں تو بھائی پیلی بھید میں لگتے ہیں یہ چیزیں آپ کو دھیانک نہیں ہے نیکس دیکھیں آگے کیا ہے آگے آگے لاز پوائنٹ آپ کے ہیں کچھ کی باقے بیہاری مندر کہاں پہ استیت ہے تو بھائی یہ جو ہے مطرح میں استیت یہ آپ کو دھیانکنا ہے مطرح میں دیوا سریپ میلا جو ہے وارس علی ساہ کی درگاہ پر بارہ بانکی میں لگتا ہے یہ آپ کو دلکھ سکتا ہے سہید سالار میلا گانجی meeہ کی درگاہ پر بہرائیش میں لگتا ہے اتر پردیس کا ساثتنے ریتے جو بھائی کیا ہے کتھک ہے ایہ آپ کو دھیانکنا ہے عمیر خسرو کا جن میں کازکان کے پٹیالی ناما گاؤں میں ہوا تھا ان کو جو ہے تبلا و سیتار کا آوزکارک بھی کہا جاتا ہے اتر پردیس میں کل جیلو کی سنگیہ 75 ہے اتر پردیس کل منڈلو کی سنگیہ 18 اور 17 لیکن منڈل کل 18 ہے اور نگر نگم یہاں پہ 17 ہے یہ آپ کو دھیانکنا ہے الہباد اچھا نیلکیا ستھاپنا جو 1866 میں ہوئی تھی یہ آپ کو دھیانکنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اتر پردیس کے سراغستی میں گوتم بودھ کا سمبند ہے اتر پردیس کا جو گوتم بودھ جہاں سے سمبند ہیں تو سراغستی ہے یہ آپ کو دھیانکنا ہے انوہ سارنات سے بھی سمبند لیتا کافی چیزیں ہیں لیکن ابھی جو ہے اس کے آگے جو ہے آپ جبی دھیاز پردان شروع کریں گے تب آپ کو ساری چیزیں سامنج میں آنا شروع ہو جائیں گی دھیرے دھیرے پریسان نہیں ہونا ہے سب چیزیں آپ کو پڑھا جائیں گی ایک دیکھیں اس کے آگے دیا ہے اتر پردیس کا جیلی بھی انسوا دیس میں کون سا ستھان بھائی دوسرا ستھان یہ آپ کو دھیانکنا ہے اتر پردس کا آن آج یوم تیلہن میں کون سا ستان بھائی پردھام ستان ہے یہ آپ کو دھیانت نہ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک تھا تو آپ کا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسے کے ساتھ آپ کا ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گیا بھائی تو اس کا جو پیڈی اپ ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں ملتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تیلی کے نام چینل پر اس کا پیڈی اپ اپ لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہیں وہاں پر جرور جوڑے تاکہ آپ کو اس کو جو ہے بار بار نہ دیکھنا پڑے ملتا بھی آل لائن ہو کے آپ جو ہے اس کو پیڈی اپ ملتا بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو جو ہے پرنٹ آؤٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں اس سے پڑھ سکتے ہیں آپ کو تو اس کے لئے میں پیڈی اپ دے دیتا تو وہاں پہ جو ہے فائنل جامپی تاسیس طرح آپ سرچ کریں ایک ہی میں سب سرچ ملا کے کریں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے پیڈی اپ مل جائے گا دیکھنے کو اگر کوئی سمجھ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمیں کال کر لیجئے گا آپ کو وارسپ نمبر دے دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے لنک اس کا جو ہے ڈیسکریپسن باکس جیسے ویڈیو دیکھ رہے تو اس کے نیچے جو آپ کو لائننگ دیکھ رہی ہے کہ ملنا بھی یو بک ایڈرٹ اسپیسل جی کے یہ سب دیکھ رہا ہے تو اس کے اسی پر کلک کریں گے ایک بار تو آپ کو نیچے ڈسکریپسن باکس کھولے گا اسے میں جو آپ کو لنک ٹیلی گرام چینل کا مل جائے گا تو وہاں سے جو ہے آپ ٹیلی گرام پر جوڑ سکتے ہیں تو نیسٹ پارٹ میں جو ہے آگے جو ہے وہاں پہ اتیاز پڑھیں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو جوڑ جانا ہے فڑا فڑ چھوٹا نہیں چاہیے کورس دیکھیں اگر کچھ چھوٹے گا تو سمجھ سے ہو جائے گی اس لئے جو آپ کو ون بائی ون سبی چیزے کو پڑھتے ہوئے جانا ہے اگر آپ کا چھوٹا ہے تو پیچھے اس کو ریویجن کر لیجی گا ایک بار اس کا کمپریٹ ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ یہاں پر چلائے جا رہا ہے اوکی ویڈیو اچھا لگا جرور لائک کیجئے بھائی تاکہ جو ہمیں بھی اچھا لگے اوکی ملٹے نیشن بھی انتو تک دیکھتے ہیں فانی جی بھی داسی سر تھانکیو